اسلام علیکم لاہور نیو سے میں ہوں جینب جیتوی ہیٹ لینز اب جان چکے اب آپ کو یہاں ایک اہم قبر سے اگاہ کرتے چلے چین میں فسے پاکستانیوں کا معاملہ شاہین ائر لائن کی مالک احسان سہبائی منگل کو طرب کر لیے گئے پیر سے پہلے تمام مسافروں کو واپس لایا جائے گا چیف جسٹس پاکستان کا حکم سیویل ایوییشن کو ڈیڑھ گھنٹے میں شاہین ائر کے جہاز کی ریپورٹ دینے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے عمر شاکر ہمارے سب موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں عمر شاکر اگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی چیف جسٹس پاکستان نے چیز میں فنسے پاکستانیوں کو 6 اگست تک وطن واپس لانے کی حضائیت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ شاہین ائر لائن کے مالک احسان صحبائی کو 7 اگست تک عدالت میں پیش ہوں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیم نسار کی سربراہی میں بینچ نے عزود نوٹس پر سمات کی چیف جسٹس پاکستان نے چین میں پھنسے پاکستانیوں کے بارے میں میڈیا ریپورٹ پر عزود نوٹس دیا تھا ریجنل ڈائریکٹر شاہین ائر لائن نے عدالت کے روبرو موقف یہ تیار کیا چین کے شہر کوانگزو میں سعودی ائر لائن کے علاوہ تمام فلائٹس مطلق کر دی گئیں اور صرف شاہین ائر لائن سے پر واضح جاتی ہیں بینچ شہر اکن جسٹس اجادل حیثن نے نشاندہی کی کہ اسلامباد سے کوانگزو روانہ چائنہ ائر لائن کی فلائٹ جاتی ہیں شاہین ائر لائن نے پیسے بچانے ہیں تو علیدہ بات ہیں چیف جسٹس پاکستان نے شاہین ائر لائن کے جواب کو غیر تسلیم بخش کرا دیا چیف جسٹس پاکستان نے واضح کیا کہ کوئی بھی جہاز جو غیر محفوظ ہو مسافروں کو لینے نہ بھی جا جائے سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ سیویل ایویشن کی منظوری کے پاس جہاز بھیجا جائے تاہم چیف جسٹس پاکستان کی تربراہی میں بینچ نے سیویل ایویشن کو شاہین ائر لائن کے جہاز کی اڑان کی حالت سے متعلق ریپورٹ دیڑ گھنٹے میں عدارت میں پیش کرنے کا حکم کیا ہے